اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں سے بیماریوں سے شفاقی دعا شیئر کروں گی جو قرآن پاک میں حضرت ایوب کے ریفرنس سے آتی ہے اور یہ دعا ہے سورہ انبیاء آیت 83 میں وَاَيُوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ اور ایوب جب اس نے پکارا اپنے رب کو انی مَسَّنِيَ الدُّرُ انی بے شک مجھے مَسَّنِ مَسَّا کا مطلب ہوتا ہے چھونا ہاتھ لگانا پہنچنا ٹچ کرنا جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مَسَّ کرنا یعنی اس نے اس کو ٹچ کیا اور پھر اس کے بعد نیکس ورڈ ہے اَدْدُرُ اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف پریشانی بیماری یا نقصان اور حضرت ایوب جو ہیں یہاں پہ اپنی پریشانی یعنی اپنی بیماری بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے مجھے تکلیف پہنچی ہے بیماری لگ گئی ہے وَأَنْتَ عَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ وَأَنْتَ عُرْحَمُ الرَّاہِمِينَ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ارحم کا جو لفظ ہے یہ رحم سے نکلا ہے اور رحم سے جو سمپل فائل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رحم جیسے یہ رحمین بنا ہے رحم کرنے والا لیکن یہ جو ارحم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا جیسے احسن سب سے اچھا اکبر سب سے بڑا تو اس طرح ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا اس حوالے سے ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا تو اس کے سو حصے کیے اور اس میں سے ایک حصہ جو تھا وہ تمام مخلوقات میں ڈیوائیڈ کر دیا اور باقی جو 99 یعنی 99 حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بے انتہار رحم کرنے والے ہیں تو یہاں پہ حضرت عیوب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اور اس کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور ساتھ اپنی پریشانی بتائی یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے بیمار کر دیا ہے مطلب شکوش کا آیات نہیں کی اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اپنی پرابلم بتائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی آگے آتا ہے اگلی آیت میں پس ہم نے قبول کر لیا اس کی دعا کو اس کے لیے اور ہم نے دور کر دی جو بھی اسے تکلیف تھی جو بھی اسے پریشانی یا بیماری تھی وہ ہم نے اسے دور کر دی ان سے ہٹا دی اور ہم نے عطا کیے ان کے گھر والے اور انہی کے جتنے ان کے ساتھ مزید یعنی جتنے ان کی فیملی پہلے تھی جتنے بیوی بچے وغیرہ ان کے پہلے تھے اس سے ڈبل اللہ تعالیٰ نے انہی عطا کیے مطلب عبادت کرنے والے سے مراد وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے در پر نہیں جاتے اور اپنی تمام پریشانی اور مشکلات کا ذکر صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرتے ہیں اور ان کا حل اللہ سے ہی مانگتے ہیں تو ان کے لئے حضرت عیوب کے واقعے میں ایک مثال ہے ایک نصیحت ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری ان سے دور کر دی اور ان کو تکلیف سے چھٹکارہ عطا کیا تو اس طرح جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو پکارے گا اللہ تعالیٰ اس سے بیماری یا تکلیف جو ہے وہ دور کر دیں گے اور اسی طرح کی جو حضرت عیوب کی التجاہ ہے اس کا ذکر سورہ سادھ میں بھی آتا ہے آیت پورٹی ون وہاں پر وہ اپنی تکلیف اور پریشانی کو شیطان سے منصوب کر رہے ہیں کیونکہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے نا تو شیطان اس کے ذہن میں بہت سے وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اسے مایوس کرتا ہے اس کے ذہن میں نیگٹیف کیا لات آنے لگتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میری بیماری کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی میرے پہ اللہ تعالیٰ کرم کیوں نہیں کرے تو اس طرح وہ انسان کو جو ہے وہ ناشکری کی طرف لے کے جاتا ہے مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی اسی طرح جواب دیا کہ آپ اپنا پاؤں جو ہے وہ زمین پر ماریں اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پہ پانی نکلے گا چشمہ نکلے گا اس میں سے آپ پییں بھی اور گسل بھی فرمائیں اور اس کے بعد حضرت عیوب جو تھے ان کی بیماری بلکل ٹھیک ہو گئی اور پھر وہاں پہ بھی ذکر آتا ہے کہ ہم نے ان کو ان کے گھر والے اور اتنے ہی مزید اور عطا فرمائے اور اس میں نصیحت ہے اکل والوں کے لیے یہ تھی حضرت عیوب کی دعا جو بیماریوں سے نجات پانے کے لیے یعنی کسی قسم کی کسی کو کوئی بھی مرز ہے کوئی بھی بیماری ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی دعا بہت زیادہ مفید ہے کوئی بھی انسان جو ہے کسی بھی تکلیف کے لیے کسی بھی مرز کے لیے اگر اس دعا کو پورے یقین اور توقع کے ساتھ پڑے گا خلوص دل کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے شفاانات فرمائیں گے صدق اللہ العظيم